میں اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو اپنے اسلامی طور طریقے ان کو سکانے کے لیے اسلامی فقہ سکانے کے لیے ان کو مولانا بنانے کے لیے مفتی بنانے کے لیے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے اور سمیدھان کے آٹیکل تھٹی کے تحت مجھے ایک فنڈیمنٹل رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنے مدرسے کھولوں اپنے پسند کے ایجوکیشن انسٹوٹس کھولوں اس میں سرکار کیوں مداخلت کرے گی آپ سروے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے کہ آپ ان کی تنخواہ دے رہے ہیں جو جو مدرسہ ووڈ کے تحت مدرسے ہیں ان کی تنخواہ تو آپ دے نہیں رہے ہیں پچھلے چار سال سے یہ مدرسے پرائیوٹ مدرسے ہیں انیڈیڈ مدرسے ہیں اور آٹیکل تھٹی کے تحت اس کو خائم کیا گیا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ کیوں سروے کرا رہی ہے آپ کو لینا دینا کیا ہے اب آپ ایک آرڈر جاری کر دیجئے نا کہ آپ مسلمان مت رہیے آپ خوران مت پڑیے نماز مت پڑیے آرڈر جاری کر دیجئے وہی کرنا چاہ رہی ہے یہ سروے نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا این آرسی ہے کیوں ریگولیز کریں گے کیا ریگولیز کریں گے آپ جو مدرسے مدرسہ بورٹ کے تحت اتر پردیش میں وہ آپ کے ریکارڈ ہے یہ مدرسے سے یہ جو پرائیوٹ مدرسے ہیں جو مدرسہ بورٹ سے ریکرنائز نہیں ہے جو آرٹیکل تھٹی کے تھے ان کو رائٹ ہے آپ کیوں کریں گے سروے ان کا آپ کو کیا رائٹ ہے کرنے کا کیوں کریں گے آپ نہیں آپ کیوں جانکاری کریں گے آپ کیا آپ کے سامنے مدرسے چل رہے ہیں آپ کیوں شک کرتے ہیں مدرسوں کو آپ کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے شک کرنا آپ کے کل ایک آرڈر آپ اس سروے کر کے بولیں گے نہیں یہاں پر نماز نہیں پڑو مدرسے میں آپ کریں کہیں گے نہیں خوران مت پڑو ارے اب ایک آرڈر جاری کر دو نا بول دو تم سب گول دو کہیں مسلمان نہیں ہیں یہ کرنا چاہ رہے مقصد آپ آپ حرس کرنا چاہ رہے مسلمانوں کو ریکنگ نائز مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں مدرسہ ایڈیوکیشن بورٹ الگ ہے یہ پرائیوٹ مدرسے ہیں جو بھارت کے سمویدان کے آرٹیکل تھٹی کے تحت مجھے کھولنے کا پورا اقتیار حاصل ہے آپ اس میں انٹرفیر نہیں ہو سکتے آپ کو کوئی رائٹ نہیں سرکار کو انٹرفیر کرنے کا اس میں آپ کیوں کریں گے کیا پیسے لے رہے کیا آپ سے کچھ لے رہے کر رہے یہ مدرسہ ہمارا ہے آپ یہ چھوٹا انرسی ہے میں تو کہوں گا یہ کون انٹی نیشنل ہے کہاں انٹی نیشنل ہے بتاؤ کہاں انٹی نیشنل ہے اتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے پچھتر سال کا عمرے تو سب منا رہے ہیں جو یہی مدرسوں نے اس ملک کو آزاد کروایا آج آپ ان کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں ہومیج پیش کر رہے ہیں ان مجاہدین آزادی کو جو ان مدرسوں سے نکل کر بھارت کو آزاد کروای تھے بے شرمی کی حد ہو گئی ہے سنیے سنیے آپ کو آپ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے سچائی یہ ہے کہ جو مدرسہ ایڈیوکیشن بورٹ کے تر مدرسے ہیں جس میں پنڈٹ لوگ وہاں پر میٹس اور سائنس پڑھاتے کبھی جا کر غازی آباد میں انٹرویو لیجئے دو دو سازے تنخواہ نہیں ملیوں لوگوں کو دو دو سازے تنخواہ نہیں ملیوں لوگوں کو تنخواہ نہیں دے رہے آپ وہ تنخواہ کیوں نہیں دے رہے آپ آپ یہ پرائیوٹ مدرسوں پہ آپ آگئے جو مدرسہ بورٹ تعلق ہی نہیں ہے ارے جو مدرسہ بورٹ میں ہے ان کو تنخواہ تو دو تم نہ سنٹرل موڈی گورنمنٹ دے رہی ہے نہ یوگی گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے ان کو وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں یہ پرائیوٹ مدرسیں ہیں آپ کیوں سروے کریں گے آپ کا مقصد یہ کی ہے کہ حراس کرنا مسلمانوں کے اسلام کو بدنام کرنا جو آپ نفرت کرتے ہیں کل آپ آرڈر پاس کر دونا بھئی خوران نہیں مت پڑو نماز مت پڑو یہی کرنا چاہ رہے آپ آپ کا مقصد یہی ہے